السلام علیکم ناظرین سادیہ از اوفیشل کے ساتھ میں ہوں سادیہ خالد آج ہم موجود ہیں الہمرا آرٹ گیلری میں اور یہاں پر ڈیفرنٹ اسلامی ممالک کے تعاون اور اشتراک سے فن خطاتی کے فن پارے لگائے ہیں بہت خوبصورت فن خطاتی کی نمائش جاری ہے یہاں پہ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جتنے فنکار ہیں مختلف اسلامی ممالک کے ان کے کام کی نمائش نہ صرف کی جاری ہے بلکہ عوامی حلقوں کی طرف سے اور فنکاروں کی طرف سے اس کو سراہا جا رہا ہے میں نے جب یہ ایجزیبیشن دیکھی تو ایک سوال میں دماغ میں اٹھا اور میں نے سوچا کہ میں آپ سے اس بارے میں بات ضرور کروں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں دوسرے ممالک کے فنکاروں کا کام لاکے نہ صرف ان کو سراحتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں بلکہ اپنا کھیمتی وقت نکال کے ان کو دیکھنے بھی آتے ہیں جبکہ اس کے برعکس جو ہمارے اپنے فنکار ہیں وہ بھوکا مرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں صفائے ہستی سے غائب ہو جاتے ہیں کوئی ان کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہے اور ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ اتنے لیجنڈ آرٹسٹ جو پہلے ٹی وی کی سکرین پر دکھائی دیتے تھے فلم سینما کی سکرین پر دکھائی دیتے تھے تھییٹر میں دکھائی دیتے تھے آخر وہ کہاں ہیں کس حال میں ہیں کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں ہم اس بارے میں جاننے میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رکھتے بہت بڑے بڑے کردار بہت لازوال کردار پی ٹی وی کے اوپر جو ہیں وہ کریئٹ کیے گئے بڑے بڑے دراماز جن کو پوری دنیا میں نہ صرف دیکھا اور سراہا گیا بلکہ پسند بھی کیا گیا آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ جو باہر جتنے بھی ممالک ہیں چاہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہو یا کوئی اور ملک ہو ان کے فنکاروں کا کام دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت بھی زائع کرتے ہیں وہ آتے ہیں سپیشلی اور ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ان کو سراحتے بھی ہیں لیکن ان کے اپنے فنکاروں کے حالات کیا ہیں وہ کس طرح غائب ہو گئے ہیں اور ان کی زندگی کیسے جا رہی ہے وہ کیوں ہمیں سینما کے پردے پہ ڈراما سکرین کے اوپر تھیٹر میں دکھائی نہیں دیتے ہم لوگوں کو اس بارے میں بینگ این عوام اس میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ بھی کوئی اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ دکھائی نہیں دیتی بہت ہمارے بڑے بڑے لیجنڈ آرٹسٹ ہیں جو کہ اپنے آخری دنوں میں قسم پورسی کی زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو کے ہمارے گورنمنٹ نے ہمارے فنونے لطیفہ کے جتنے ادارے ہیں انہوں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا ہم لوگ باہر کے لوگوں کو تو اپریشیٹ بھی کریں گے پسند بھی کریں گے اور ان کے کام کو ہم چاہیں گے کہ یہ ہمارے ملک میں چلے جیسے ریسنٹلی ابھی پی ٹی وی کے اوپر ارتگرل گازی ایک نامی ڈراما چلا اس کو پوری پاکستانی عوام نے کس قدر پسند کیا اس کو پوری پاکستانی عوام کی طرف سے اپریشیشن ملی اور یہ کہا گیا کہ اس طرح کے ڈرامے جو ہیں وہ بنائے جانے چاہیے لیکن ہماری یہی عوام اور ہمارا یہی ادارہ پی ٹی وی کا ادارہ کیوں آخر وہ یہ نہیں بتایاتا لوگوں کو کہ آج سے اس دور میں جب ابھی ڈراما انڈسٹری بہت زیادہ گروہ نہیں کی تھی اس دور میں محمد بن کاسنگ کی جیسا ٹیپو سلطان جیسا ایک دن کا بادشاہ جیسا ڈراما جو ہے وہ بھی بنایا گیا اس کے علاوہ اندھیرہ اجالہ دن وارس تنہائیاں دھوپ کنارے اور خواجہ انڈ سنس علیف نون اس طرح کے کتنے ڈرامے کریئٹ کیے جن کو پوری دنیا میں اکیڈمی کا درجہ دیا جاتا ہے جہاں پہ اداکاری سکھائی جاتی ہے ہمارے اداکاروں کے کام کو وہاں پہ دکھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے فیشل ایکسپریشن دیکھنی ہے اگر آپ نے ڈائلاغ ڈیلیوری دیکھنی ہے اگر اپنے کام کرنے کی باڈی لینگویج سیکھنی ہے تو ان لوگوں سے سیکھیں آج بھی ہمارے ہم سایہ ممالک میں ہمارے اداکاروں کے پرانے کلاسک کام کو دکھایا جاتا ہے لیکن افسوس ہم بینگ این عوام ہم بینگ ایک قوم اپنے آرٹسٹ کی قدر نہیں کرتے جو باہر سے آرٹسٹ آئیں گے ہم ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے اپنا وقت بھی نکالیں گے ان کے کام کو دیکھنے کے لیے لیکن پیرلل اسی جگہ پہ جس جگہ پہ یہ انٹرنیشنل فنکاروں کے فن پارے لگے ہیں وہی پہ ہمارے اپنے اداکار پچھلے بارہ تیرہ سال سے اینک والا جین نامی ڈراما کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کے ڈرامے جو پیش کرتے ہیں جو فری آف کاسٹ ہیں کہ آپ آئیں ایک ہیلتی انٹرٹینمنٹ اپنے بچوں کو دیجئے اور اپنے اداکاروں کو خراج تحسین پیش کریں اس سے ان کا دل بڑھے گا لیکن ہم وہ دیکھنے نہیں آتے تو پھر ہم کس مو سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کام اچھا نہیں ہوتا ہم پاکستانی عمام سوچنے کی بات ہے کہ کس زبان سے یا کس دماغ سے سوچتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ آرٹ ترقی نہیں کرتا آخر کیوں نہیں کرتا کیونکہ آپ لوگ جو آرٹسٹ کو داد دینا چاہتے جن کو چاہیے آپ لوگ ان کو داد نہیں دیتے آپ ان کو بھوکوں پرنے پر مجبور کرتے ہیں آپ ہیں وہ لوگ جو انٹرنیشنل فنکاروں کو ان کے کام کی داد دینا مناسب سمجھتے ہیں لیکن اپنے اداکاروں اپنے فنکاروں کو آپ مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کے کام کی پذیرائی کریں ان کو داد دیں کہ ان کا دل بڑا ہو اس دور میں جب وی ایف ایکس نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس دور میں پی ٹی وی نے آپ کے لیے اینک والا جن نامی ایک ایسا ڈراما شاہکار ڈراما بنایا اس کے علاوہ آپ اپنے جتنے بھی ڈرامے دیکھتے ہیں بنائے پاکستانی قوم اپنے کام کو خود ہون نہیں کرتی تو آخر آپ کے اداکاروں کو آپ کے فنکاروں کو اور آپ کے اساسے اور ورسے کو کوئی اور کیوں کرے گا سب سے پہلے آپ کو بینگ اکام اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اپنے اساسے اور اپنے ورسے کو خود ہون کرنا ہوگا اس کے بعد ہم کسی اور کو جا کے اپریشیٹ کریں اس میں کوئی مزائکار برائے نہیں کہ ہم انٹرنیشنل اداکاروں اور فنکاروں کو اور ان کے کام کو سراہیں لیکن اول خویش بات درویش ہمارے اداکاروں اور ہمارے فنکاروں کا ہم پہ پورا پورا حق ہے اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا سے بلکل اسی طریقے سے چلے جائیں جیسے باقی لیجنڈ اداکار قسم پورسی کی زندگی گزار کے چلے گئے میرا خیال ہے کہ جس اس دہائی ٹائم کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور انہیں کس طریقے سے داد دے کے اس دنیا میں واپس لاسکتے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کا سبسکرائب کر دیجئے گا گنٹی کے نشان کو دوبانہ نہ بھولیے گا سادیاز آفیشل سے سادیہ خالد کو فیلحال اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ